اور بعض علماء کرام دیگر مذاہب اسلامی کے اتنے سادے ہیں یا سمجھیں کہ ڈبل سادے ہیں کہتے ہیں کہ اصحاب کے درمیان جو اختلافات ہوئے جو جنگیں ہوئیں جو مشاجرات ہوئے ان کو بیان کرنا حرام ہے یعنی اب دکت کریں یعنی سادگی کی انتہا ہے یا بے وقوفی کی البتہ امام جعفر صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے امام کے ایک حدیث ہے کہ خداون تبارک وطالہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے اب آپ دیکھیں جو یہ ایسا فتوہ دے کہ صحابہ کے آپس کے اختلافات کو اور جنگوں کو اور مشاجرات کو بیان کرنا حرام ہے اس نے کیا کیا اس نے پہلے خود ہی بیان کیا ہے اس نے پہلے خود بیان کیا ہے کہ صحابہ کے اختلافات کو جنگوں کو اور مشاجرات کو اس کا مطلب ہے تھے اب وہ کہہ رہے ہیں بیان کرنا حرام ہے اس میں پھر ایک دوبارہ ڈبل سا دے بھئی آپ کے فتوے کو آپ کے لوگ مانیں گے ہم تھوڑی مانیں گے یہ بلکل ایسا ہے جیسے کہ ہم کسی ہندو یا عیسائی یا یہودی کسی کے ساتھ بیٹھیں ہوں میں کہیں آپ کس کی تقلید کرتے ہیں آغا خامنائی کی آغا سستانی کی لوگ کہیں گے پاگل ہو گئے وہ تو کہا جائے گا نہیں ہمیں پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آغا خامنائی نے اگر حکم دیا تو وہ اس پر واجب ہوگا یا آغا سستانی نے حکم دیا تو واجب ہوگا بابا ان کا فتوہ جو ہے ان بزرگوں کا فتوہ جو ہے وہ ہوگا ان کے ماننے والوں پر شیعوں پر ہوگا تو آپ جب یہ فتوہ دے رہے ہیں کہ اصحاب کے مشاجرات اور ان کا قتال اور ان کی جنگیں اور آپس کی لڑائیاں ان کو بیان کرنا حرام ہے تو وہ فتوہ ہم پر تھوڑی آئے گا وہ فتوہ تو آئے گا آپ کے لوگوں پر اور آپ کتنے سادے ہیں کہ خودی فتوے کے درمیان بتا رہے ہیں کہ یہ ہوا بھی تھا ان کو بتا رہے ہیں اور خودی آپ یہ جرم بھی کر رہے ہیں کہ جی اختلاف تو ہوئے تھے تو ہم میں اور ان میں جو ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ وہ بیان نہیں کرنا چاہتے اور چھپاتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ سب شیر شکر تھے اور ہم ان چیزوں کو انہی کی کتابوں سے بیان کر کے بتاتے ہیں کہ شیر اور شکر نہیں تھے جنگیں بھی ہوئیں قتال بھی ہوا نفراتیں بھی تھیں